اورنگزیب کی موت کے بعد باون سالوں میں مغل ایمپائر نے آٹھ الگ الگ ایمپریرز دیکھے اس سے سال سترہ سو سات کے بعد کے مغل ایمپائر کی انسٹیبلیٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مغل ایمپائر کے اس وناش کے پیچھے کئی سارے کارن تھے جیسے کی بعد میں آنے والے کمزور شاسک، شاہی دربار کے آنطرک جھگڑے، فورٹی سکسیشن وارز، اتر پسچم سے ودیشی آکرمنٹ، یورپین کمپنیوں کی سفلتہ اور کشیتری راجیوں کی بڑھتی طاقت لیکن مغل سامراجی کے است کے پیچھے اورنگزیب کی ڈیکن پولیسی بھی اتنی ہی ذمہ دار تھی اورنگزیب اپنے سامراجی کو دکشن میں کنیا کماری تک بڑھانا چاہتا تھا اس نے سکسٹین ایٹیز میں بیجاپور اور گول کونڈا کو بھی اینکس کیا تھا بٹڈیکن وارز کی وجہ سے مغلوں کے ملٹری ایکسپینسز کافی بڑھ گئے اور جب لوگوں نے ٹیکس دینا بند کیا تو اورنگزیب نے اپنے اورنگ آباد والے گھر کے چاندی کے برطن موڑ کر انہیں چاندی کے سکھوں میں کنورٹ کیا لیکن آخر تک وہ مراتھوں کو ہرانے میں انسکسیسفل رہا ایمپائر انیسیسری وارز میں ڈوب گیا and that is why it is said that Deccan ulcer ruined اورنگزیب and ultimately مغل ایمپائر